ہائے پرینڈز میرا نام ہے عزیفہ اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں بیسٹ فور یو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ گوگل کی ایڈی کو کس طرح سے کریئر کریں گے بعض لوگ جو ہیں وہ گوگل کے اوپر نئے ہوتے ہیں یا انٹرنیٹ انہوں نے بھی نئے نئے لگوایا ہوتا ہے یا انہیں انٹرنیٹ چلانا نہیں آتا یا کتنوں کو گوگل کی ایڈی کریئر کرنی نہیں آتی گوگل کی ایڈی ایک کومنٹ سی ایڈی ہے یہ آپ کی لازمی ہونی چاہیے جو انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں تو آج ہم اسی کے اوپر بات کریں گے کہ آپ کس طرح سے گوگل کی ایڈی کو کریئر کریں گے دوستوں اس سے پہلے ایک آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو بیٹی کے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں یہاں پر کلک کر کے اور میرے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ میں ہمیں ضرور لکھ کے بتائیں کہ آپ کو کس طرح کی لگی ویڈیو اس کے بعد آپ یہاں پر آئیں سائن ان کے اوپر اس کے بعد آپ یہاں پر نیو ٹیپ اوپن کر لیں یہاں پر گوگل کے اندر آئیں اور یہاں پر ٹائپ کریں نیو ٹیپ اوپن کرنے کے بعد یہاں پر ٹائپ کر لیں گوگل سائن اپ اس کے بعد آپ یہاں پر آپ کو سائن ان کا آپشن مل رہا ہوگا آپ سمپلی اس پر کلک کریں کلک کرنے کے بعد یہ آپ سے اکاؤنٹ مانگے گا تو آپ نے یہاں پر ایڈ اکاؤنٹ پر کلک کرنا ہے کریئٹ اکاؤنٹ تو یہ ٹیب آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا یا یہ پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اس پیج کی اوپن ہونے کے بعد میں آپ کو یہاں تھوڑا سی معلومات دے دوں کہ اس نے پیچھے جو میرے سے کچھ ٹپس لیئے ہیں یا کچھ اس نے میرے سے انفورمیشن جو لی ہے وہ اس نے میرے سے اس لیے لیا ہے کیونکہ میری آلڈی میں نے آئیڈیاں کافی ساری کریئٹ کی ہوئی ہیں اس وجہ سے تو یہاں پر اب ہم اپنا نام لکھیں گے نام میں اپنا لکھ دیتا ہوں زیفہ اور یاسی اکی یہ میں نے اپنا نام لکھ دیا نام لکھ لنکھ بات ہم نیچے آتے ہیں یہاں پر اب ہم نے اپنا ای میل دینا ہے میں لکھتا ہوں صرف آپ نے لکھنے کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے جیسی آپ نیچے لے اپشن پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ یہ کچھ سجیسٹن دے گا کہ یہ یہ آئیڈیاں جو ہیں یا یہ یہ آویلیبل ہیں ای میلز جیسے کہ یہ یاسین حزیفہ سیونٹی تری یاسین ایچ وان ایٹی فور ان حزیفہ وائے ایٹی تھرٹی نائن تو ہمیں یہ کوئی پسند نہیں آیا تو ہم یہاں پر اپنے پاس سے کوئی نمبر وغیرہ دے دیتے ہیں جیسے کہ میں نمبر دیتا ہوں سکسٹی ایٹ فائی یا ہم نمبر دیتے ہیں سکسٹی ایٹ فائی سکسٹی ایٹ فائی وغیرہ یہ بھی آویلیبل نہیں ہے تو اب دیکھیں اب اس نے ہمیں صحیح صحیح سے نمبر ای میل جو ہیں وہ دکھانے شروع کر دی ہے تو یہ والا ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں ہزیفہ یاسین زیرو وان سکس ہم اسے سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا ای میل ہو گیا ای میل ہونے کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا پاس ورڈ دینا ہے پاس ورڈ آپ کو ایڈ ڈیجٹ کا ہونا چاہیے کم سے کم آپ کا جو پاس ورڈ ہے وہ ایڈ ڈیجٹ کا ہونا چاہیے تو میں یہاں پاس ورڈ لکھ دیتا ہوں جیسے کہ اپنا فون نمبر لکھ سکتے ہیں پاس ورڈ میں کتنے لوگوں کو یہ سمجھ جاتے ہیں کہ پاس ورڈ کیا لکھیں تو پاس ورڈ کے اندر آپ اپنا فون نمبر لکھ سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے کوئی دوست وغیرہ کا نام لکھ سکتے ہیں جو بھی لکھنا چاہیے آپ وہ لکھ سکتے ہیں میں یہاں پر پاس ورڈ لکھ دیتا ہوں اپنے کسی دوست کا نام یہ میں نے پاس ورڈ لکھ دیا اس کے بعد نیچے کنفرم پاس ورڈ جو آپ نے اوپر پاس ورڈ دیا تھا وہ ہی آپ نے نیچے بھی دینا ہے پاس ورڈ دینے کے بعد آپ نے اپنے برث ڈیٹ دینی ہے اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ آپ فی میل ہیں کہ میل ہیں اس کے بعد یہاں پر اپنے اپنا فون نمبر ہے وہ دینا ہے تو میں فون نمبر جو آپ کا چل رہا ہو اپنے وہ دینا ہے میں یہاں فیلال ویسی ہی یہ فون نمبر دے دیا جو آپ نے یہاں پر یہ آپ سے ای میل مانگ رہا ہے کہ اگر آپ کا کوئی ای میل ہے تو آپ کو ای میل دے دیں اگر آپ کو فون نمبر ہے وہ فون نمبر دینا ہے تو ای میل آنے دی میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ یہاں فون نمبر دیں وہ یہاں سے اپنی لوگویشن سینڈ کر لیں میں اپنی پاکستان ہی رہنے دوں گا اس کے بعد نیکس ٹیپ بس میں آپ کو یہی تک بتاؤں گا اس کیا کہ میں آپ کو ڈسکرائب کر دیتا ہوں اس طرح یوں کہ اگر میں اسے نیکس ٹیپ کر دیا تو ایک نئی آئیڈی جو ہے وہ create ہو جائے گی اوکے تو میں نئی آئیڈی create نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہ already کافی ساری آئیڈیز جو ہیں وہ create ہوئی ہوئی ہیں تو نیکس جب اس ٹیپ کریں گے تو یہ آپ سے ایک confirm message مانگے گا اوکے جو آپ یہاں پر phone number دیں گے نا آپ کو اس کا ایک message آئے گا اس phone number کے اوپر اوکے اس phone number کے اوپر ایک آپ کو code ملے گا مثال کے طور پر اس پر ایک message آتا ہے اور code ہوتا ہے 03465 یہ code ہوتا ہے تو آپ نے وہ code وہاں سے copy کر کے وہاں پر لکھ دینا ہے یعنی کہ آپ نے اپنے موبائل پر سے دیکھ کے نا آپ کا ایک confirm page ہوگا فارم جیس طرح سے یہ ہے اس کے اوپر type کر دینا ہے اپنا جو یہ code ہوگا اوکے وہ اپنے یہاں پر code جو ہے وہ type کر دینا ہے ٹھیک ہے نا clear ہو گیا type کرنے کے بعد پھر آپ نے enterprise کرنا ہے اور اس کے بعد یہ آپ کو congratulations دے دے گا بس یہ ایک چھوٹا سا step ہے آپ کو follow کرتے جانا ہے اور آپ کی idea وہ create ہو جائے گی تو دوستوں اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک ضرور کرنا اور اگر میرے سے کوئی mistake ہو گئی تو dislike کرنے سے پہلے بتا دینا اکے کمنٹس کے اندر تو دوستوں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولیے گا اور ہاں میرے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا thanks for watch